ایک پاکستانی نیشنل شازیب اس وقت کرگز نیشنل ہاؤسپٹل میں زیر علاج ہے وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق میں نے آج کرگز نیشنل ہاؤسپٹل میں شازیب سے ملاقات کی اور اس کی خیریت دریافت کی اور احمد و اللہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیراعظم محمد اس حاکدار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہدیوں کو کرگستان میں ہر ممکن سہولیت فراہم کی جائے کرگز حکومت نے ہمیں یقین بلایا ہے کہ غیر ملکی شہدیوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پر یقین بنایا جائے گا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولس بین لاکوامی شہدیوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے کرگز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکس سسپیکس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے کرگز حکومت نے کرگستان ممکن تمام غیر ملکی شہدیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ واصلے میں رہے اور بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت سرکولیٹ کی جا رہی ہیں ان کو شیئر نہ کریں جب تک کہ ان کی تصدیق نہ ہو جائے ایمیسی آف پاکستان آج صبح سے آپ سائل کو حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں ہمارے امرجنسی نمدی نمبرز پر ابھی تک ہم پانچ سو سے زیادہ کالز کو جواب دے چکے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے بھی رہے ہیں ابھی تک دس ایسے پاکستانی شہری جن کا اپنے والدین سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا ہم نے ان کا رابطہ ممکن بنا کر ان کے والدین کو ان کی خیریت کی اطلاع دی ہے میں اس پاکستانی کمیونٹی کے جو کرگستانی مقیم ہے ان کو یہ اپیل کرنا جاؤں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی خبروں کے اوپر یقین نہ کریں جب تک کہ ان کی تصدیق نہ ہو جائے اور جو امرجنسی نمبرز پاکستان ایمبسی کرگستان نے اور منسٹری آف فارن افیرز نے اپنے سی ایم یو کے سوشل میڈیا اور ویڈ سائٹس پہ شیئر کی ہیں امرجنسی سیچویشنز نے ہمارے ساتھ ان نمبرز پر رابطے میں رہے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں میں آپ سے یہ بھی صدا کروں گا کہ ایمبسی آف پاکستان سے اور کرگست قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے میں اور میری ٹیم آپ کی سلامتی کو یہ ادار پر وزیراعظم شہباز شنیف کی جانب سے جو ہدایات دی گئی تھی ان ہدایات پر عمل کیا دھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کرگست قوم کی جانب سے کہ حالات اب قابو میں ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جو شرپسندی میں ملوث تھے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایمرجنسی نمبرز پر ہم پانچ سو سے زائد کالز سن چکے ہیں اور حملوں میں چودہ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہسپتال جا کر ان کی آیارت بھی کی ہے اور صورتحال کا جائزہ بھی ہم لے رہے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بشکک میں مقامی انتہا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہوسٹلز پر حملے کی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ رابطے ممکن کروا کہ ہم نے والدین کو ان کے بچوں کی خیریت کی اطلاع بھی دی ہے چودہ پاکستانیوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں تھیں اسپتال میں جا کے ان کی آیارت بھی کی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ کرگستان کی موجودہ صورتحال پر جو وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے ہدایات دی گئی تھی ان ہدایات پر عمل درامت بھی کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم نے نمبرز ذاری کی ہیں ان نمبرز پر ہم ہم سے رابطے بھی رہے اور موجودہ صورتحال میں جس کسی حقوقی ہماری مدد کی ضرورت پیش آئی ہم مدد کے لیے حاضر رہیں گے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چودہ پاکستانی اطلاع با زخمی ہوئے ہیں اور اگر سوشل میڈیا پر کسی قسم کی بھی اطلاع اس طرح کی آتی ہے سامنے تو اس پر یقین نہ کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودہ پاکستانی زخمی ہوئے تھے جو کہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں ہم تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایمرجنسی نمبرز جو ہم نے جاری کیے تھے ان پر اب تک پانچ سو سے زائد کالز موصول ہوئی ہیں اور ہم نے والدین کا ان کے بچوں سے رابطہ بھی کروایا ہے ہم نے بات بھی کرائی ہے اور اب کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات اب قابو میں ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کاغذ پولس کے جانب سے کہ متعدد گرفتاریاں ان کی جانب سے کی گئی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بشکک میں انتہا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہاسٹلز پر حملے کیے تھے پاکستانی صفیر نے یہ کہا ہے کہ ان حملوں میں چودہ پاکستانی زخمی ہوئے تھے جو کہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کاغذ پولس کے جانب سے اس بات کی تصدیق بھی ان کی جانب سے کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بتایا گیا کہ حالات اب قابو میں ہیں ایمیجنسی نمبرز پر ہم اب تک پانچ سو صدائد کالز موصول کر چکے ہیں اور ہم نے رابطے ممکن کروایا ہیں والدین کی ان کی بچوں سے ملاقات بھی بات بھی کرائی ہے اور ہم نے ان کی خیریت کی اطلاع بھی دی ہے یہ بھی کہا کہ کرگستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وزیراعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے جو ہدایات ہمیں دی گئی تھی ہم ان پر عمل درامت کرا رہے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چودہ پاکستانی زخمی ہمیں ہیں ہنگابوں میں جو کہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے کہ جو شرپسندی میں کچھ لوگ ملوث تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور کرگستان کی موجودہ صورتحال اب قابو میں ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا حسن زیغم کی جانب سے گفتگو کی گئی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امرجنسی نمبر پر اب تک پانچ سو سے زائد کالز ہم نے سنی ہیں اور رابطے ممکن کروا کے ہم نے والدین کو ان کے بچوں کی خیریت کی اطلاع بھی دی ہے حملوں میں چودہ غیر ملکی جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ چودہ پاکستانی زخمی بھی ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور اب جو صورتحال ہے وہ قابو میں دکھائی دے رہی ہے حملوں میں چودہ غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے ہیں مشکیق میں اتحا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہاؤسٹلز پر حملے کیے تھے اور اب صورتحال کنچول میں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہسپتال میں زیرہ علاج زخمی طالب علم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پاکستانی سفیر حسن زغم کا ویڈیو پیغام آپ ناظرین ملاحظہ کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہنگاموں کا یہ معاملہ ہے اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے حکم کی جانب سے کہ اب حالات کنچول میں ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اب حالات کو کنچول کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے پولیس کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی امبیسٹی کی جانب سے جو نمبر زاری کیے گئے تھے ان پر پانچ سو سے زیادہ کالز ہمیں محصول ہوئیں اور ہم نے رابطے ممکن کروایا ہیں والدین کی ان کی بچوں سے بات بھی کرائی ہے اور ان کی خیریت سے مطالق بھی والدین کو ہم نے آگاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تو سوشل میڈیا پر خبریں سامنے آ رہی ہیں ان پر یقین نہ کیا جائے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکوں کی ہوسٹلز پر حملہ کیا تھا جس میں چودہ پاکستانی زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہسپتال بھی جا کر ان سے ملاقات بھی کی گئی ہے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکوں کی ہوسٹلز پر حملہ کیا جس میں چودہ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں پاکستانی صفیر نے چودہ افراد کے زخمی ہونے کو کنفرم کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پاکستانی طالب علم سے جا کر ہسپتال میں بھی وہ نے ملاقات کی ہے ہسپتال میں زیر علاج زخمی طالب علم شہزیب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کرغستان سے مطالق سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں ان خبروں پر یقین نہ کیا جائے پاکستانی صفیر کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی کرغستان پاکستانی صفیر حسن زیغم کا ویڈیو بیان آپ نے ملاحظہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہاسٹلز پر حملے کیے تھے جس میں چودہ پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس بات کو کنفرم کیا ہے کرغست پولیس نے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہاسٹلز پر حملے کیے تھے اور اب صورتحال کنچول میں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہسپتال میں زیر علاج زخمی طالب علم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پاکستانی صفیر حسن زیغم کا ویڈیو پیغام آپ ناظرین ملاحظہ کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہنگاموں کا یہ معاملہ ہے اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ اب حالات کنچول میں ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اب حالات کو کنچول کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے پولیس کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی ہمیسٹر کی جانب سے جو نمبرز زاری کیے گئے تھے ان پر پانچ سو سے زیادہ کالز ہمیں محصول ہوئیں اور ہم نے رابطے ممکن کروائے ہیں والدین کی ان کی بچوں سے بات بھی کرائی ہے اور ان کی خیریت سے مطالق بھی والدین کو ہم نے آگاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر خبریں سامنے آ رہی ہیں ان پر یقین نہ کیا جائے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکوں کی ہوسٹلز پر حملہ کیا تھا جس میں چودہ پاکستانی زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہسپتال بجا کر ان سے ملاقات بھی کی گئی ہے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکوں کی ہوسٹلز پر حملہ کیا جس میں چودہ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں پاکستانی صفیر نے چودہ افراد کے زخمی ہونے کو کنفرم کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پاکستانی طالب علم سے جا کر ہسپتال میں بھی بنے ملاقات کی ہے ہسپتال میں زیر علال زخمی طالب علم شہزیب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کرگستان سے مطالق سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں ان خبروں پر یقین نہ کیا جائے پاکستانی صفیر کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی کرگستان پاکستانی صفیر حسن زیغم کا ویڈیو بیان آپ نے ملاحظہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کرگستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہوسٹلز پر حملے کیے تھے جس میں چودہ پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس بات کو کنفرم کیا ہے کرگست پولیس نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب حالات جو ہیں وہ انڈر کنچول ہیں اور یہ بھی زخمی ہوئے ہیں بشکیک میں اتحا پسندوں نے غیر ملکیوں کی ہوسٹلز پر حملے کیے تھے اور اب صورتحال کنچول میں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہسپتال میں زیر علاج زخمی طالب علم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پاکستانی سفیر حسن زغم کا ویڈیو پیغام آپ ناظرین ملاحظہ کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ کارگستان میں ہنگاموں کا یہ معاملہ ہے اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ اب حالات کنچول میں ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اب حالات کو کنچول کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے پولیس کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بیسٹر کی جانب سے جو نمبر زاری کیے گئے تھے ان پر پانچ سو سے زیادہ کالز ہمیں موصول ہوئیں اور ہم نے رابطے ممکن کروایا ہیں والدین کی ان کے بچوں سے بات بھی کرائی ہے اور ان کی خیریت سے مطالق بھی والدین کو ہم نے آگاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تو سوشل میڈیا پر خبریں سامنے آ رہی ہیں ان پر یقین نہ کیا جائے بشکیک میں تحاپ حسدوں نے غیر ملکوں کی ہاؤسٹلز پر حملہ کیا تھا جس میں چودہ پاکستانی زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہسپتال بھی جا کر ان سے ملاقات بھی کی گئی ہے بشکیک میں تحاپ حسدوں نے غیر ملکوں کی ہاؤسٹلز پر حملہ کیا جس میں چودہ پاکستانیوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں پاکستانی صفیر نے چودہ افراد کے زخمی ہونے کو کنفرم کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پاکستانی طالب علم سے جا کر ہسپتال میں بھی بنے ملاقات کی ہے ہسپتال میں زر علاج زخمی طالب علم شہزیب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کرغستان سے مطالق سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں ان خبروں پر یقین نہ کیا جائے پاکستانی صفیر کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی کرغستان پاکستانی صفیر حسن زیغم کا ویڈیو بیان آپ نے ملاحظہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کرغستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے بشکیک میں انتہا پسندوں نے غیر ملکوں کی ہاسٹلز پر حملے کیے تھے جس میں چودہ پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اس بات کو کنفرم کیا ہے کرغست پولیس نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب حالات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں